رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کے استعمال سے منع فرمایا پھر وہ شخص کہنے لگا کہ ہم دوا کے طور پر اس کو استعمال کریں گے تو آپ نے فرمایا یہ دوا ہے ہی نہیں بلکہ بیماری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے تین دن صبح کے وقت شہد چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی اور جو موت کو یاد کرتا رہے گا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا غزوہ بدر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے غزوہ بدر سترہ رمضان مبارک سن دو ہجری کو پیش آئی اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مشرقین مکہ کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا مگر وہ اسی جنگ میں بری طرح مارا گیا یہ جنگ پدر کے کونے کے پاس ہوئی جو مدینہ سے ایک سو دس کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے مسلمانوں کی فوج میں تین سو تیرہ صحابہ تھے جن کے پاس دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے مشرقین کی تعداد نو سو پچاس تھی جن کے پاس سو گھوڑے اور ایک سو ستر اونٹ تھے غزوہ بدر میں ستر مشرقین قتل ہوئے اور ستر کو قید کر لیا گیا غزوہ بدر میں چودہ صحابہ شہید ہوئے مگر مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح سمار ہوگے جیسے قعبہ شریف کی نقش و نگاری کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات چیزیں ہیں جن کا سواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جبکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے جس نے علم دین سکھلایا کوئی نہر کھو دی یا کوئی کواں کھدوایا یا کوئی درخت لگایا یا کوئی مسجد بنائی یا کوئی قرآن چھوڑ گیا یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے لئے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے اشرہ مبشرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال بول چال بند رکھی اس نے گویا اپنے بھائی کو قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائیں کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے اس لئے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالی دودھ پلائے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے پہلے موچ تراشتے اور ناخن کارتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتے اور تین مرتبہ یہ دعا پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے اور جسم کی ساری رگیں اسی معدے سے سہراب ہوتی ہیں لہٰذا جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم میں سہت کو منتقل کرتی ہیں اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھو اللہم بکا اصبحنا وبکا امسین وبکا نحیا وبکا نموتو علیکن نشور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عبادت کے لئے حلال مال سے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کی بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ اللہ اللہ بنعمتہ تطم الصالحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں دو سلائی پھر بائیں آنکھ میں دو سلائی لگاتے پھر ایک سلائی دائیں اور بائیں دونوں آنکھوں میں لگاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا تو گویا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشے والی اور اقل میں خرابی پیدا کرنے والی چیزوں سے روکا ہے فائدہ ڈاکٹرز لکھتے ہیں کہ نشے والی چیزوں کے نقصاندے اثرات سب سے زیادہ دماغ پر ظاہر ہوتے ہیں لہٰذا اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوکی یعنی دودھی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو یہ دعا کسرت سے پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تو اس دعا کو پڑھتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جب آپس میں ملتے تو مسافحہ کرتے اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں ستر بیماریوں سے شفا ہے جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات میں کتوں کی آواز اور گدھے کی چیخ سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اس لیے کہ یہ ان شیطانوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیئے تو ٹھہر ٹھہر کر پیئے جلدی جلدی نہ پیئے کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے اس میں کئی تاریخی واقعات پیش آئے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا گیا محرم الحرام سن دو ہجری میں حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا ایک محرم الحرام سن تئیس ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا محرم الحرام سن سات ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بادشاہوں کے پاس اسلام کی دعوت کے خط بھیجے محرم الحرام سن نو ہجری میں زکاة جمع کرنے کے لیے چند صحابہ کو متعین کیا گیا محرم الحرام سن تئیس ہجری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تیسرا خلیفہ متعین کیا گیا محرم الحرام سن پیتیس ہجری میں حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا اباسی خلیفہ مہدی کے دور میں محرم الحرام سن ایک سو اکسٹھ ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع عمل میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے گھر والوں اور مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ کے بل لیٹ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا فائدہ اس طرح کھانے سے معدے میں کھانا بڑی تکلیف سے پہنچتا ہے اور حضم ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم کے مہینے کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تحجد کی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی اسی طرح حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں واقع ہے اسلام میں دوسری مقدس ترین جگہ ہے مسجد کی اصل تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خود کی تھی ویسے تو مسجد نبوی کی توصیر کئی بار ہوئی مگر سن 1980 میں ملک فہد بن عبدالعزیز کے زمانے میں سب سے بڑی توصیر عمل میں آئی گرین ڈوم جو مسجد نبوی کی سب سے مشہور خصوصیتوں میں سے ایک ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے مسجد نبوی میں ایک ملین سے زائد نمازیوں کو سمانے کی صلیت ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے مسجد نبوی کے کئی دروازے ہیں ان میں سب سے مشہور دروازہ باب السلام ہے جو مغربی جانب پایا جاتا ہے مسجد نبوی میں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ علاقے مقرر کیے گئے ہیں مسجد نبوی میں اسلامی تعلیم و تحقیق کا مرکز بھی بنایا گیا ہے یہاں کئی اسلامی مدارس کتب خانے اور تحقیقی مراکز موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ادا کرتے وقت یہ دعا پڑھی بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا کھانا مت چھوڑو چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپا جلدی لاتا ہے علم کی زاددی کے لیے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے ربی زدنی علما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مقام پر ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے تو اس مقام سے روانہ ہونے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی اعوذ بکلمات اللہ تام مات من شر ما خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو یہ دعا پڑتے بسم اللہ وعلاملتی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالی سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالی اسے شہدہ کے درجے تک پہنچا دیتا ہے چاہے وہ اپنے بستر ہی پر مرا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے لئے شفا کی دو چیزوں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے لا بأس تہور انشاء اللہ ترجمہ گھبراؤ نہیں انشاء اللہ اچھے ہو جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے کہ تم حجامہ کراؤ اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو دنیا میں صرف چار چیزوں کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں گھر جس میں وہ رہتا ہے کپڑا جس سے وہ بدن چھپاتا ہے خوشک روٹی جسے وہ کھاتا ہے پانی جسے وہ پینے اور پاکی حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے دین اور دنیا کے کسی بھی کام کی کامیابی کے لئے یہ دعا پڑھے خالد بن ولید جو سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کے نام سے بھی مشہور ہے ایک مشہور فوجی لیڈر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک تھے ان کی پیدائی سن 592 ایسوی سعودی عرب کے شہر مکہ میں ہوئی تھی خالد بن ولید نے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں شرکت کی جن میں احد کی جنگ بھی شامل ہے سن آٹھ ہجری میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بیسٹ سولجر اور بیسٹ لیڈر بن گئے خالد بن ولید نے 639 ایسوی میں جنگ موتا میں اہم کردار ادا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خالد بن ولید نے ابو بکر اور عمر کے زمانے میں بھی فوجی لیڈر کے طور پر خدمت انجام دی خالد بن ولید نے کل ملا کر تقریباً 125 جنگ لڑی اور تمام جنگ میں فتح حاصل کی خالد بن ولید کی وفات سال 642 ایسوی میں سوریا کے حمس میں ہوئی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو نوز الحجہ یعنی یوم عرفات کے دن غلاف کعبہ اس وقت تبدیل کر دیا جاتا ہے جب حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں غلاف کعبہ کا رنگ مختلف ادوار میں تبدیل کیا جاتا رہا ہے اباسی دور میں غلاف کعبہ کے لیے کالے رنگ کو ہمیشہ کے لیے منتخب کر دیا گیا یمن کے بادشاہ طبہ الحمیری نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا بعد اعزان غلاف کعبہ کے لیے الوسائل نامی سرخ دھاری دار یمنی کپڑے کا استعمال کیا گیا اسلام کی آمد کے بعد خانہ کعبہ پر کتبی کپڑے سے بنا ہوا غلاف چڑھایا گیا شاہ عبدالعزیز نے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے خصوصی فیکٹری قائم کی غلاف کعبہ کے لیے چھ سو ستر کلو گرام خالص رشم کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے پاس مختلف وقت میں مختلف جانور رہے ہیں اگر ہم بات کریں گھوڑوں کی تو سک بنامی گھوڑا آپ کا فیورٹ رہا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں سوار تھے ایک گھوڑے کا نام لزاز تھا جس کو شاہ اسکندریہ مقوقس نے بھیجا تھا باقی گھوڑوں کے نام یہ ہیں زرب ورد زریس ملاوح سبحہ بجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین خچر تھے ایک کا نام دلدل تھا حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا دوسرے خچر کا نام فزہ تھا جس کو صدی کے اکبر نے حدیعہ کیا تھا تیسرے کا نام ایلیہ تھا جسے ایلہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا ایک گدا تھا جس کا نام یعفور تھا سواری کی دو اونٹنیا تھی ایک کا نام قسوہ اور دوسری کا نام عزبہ تھا ہجرت کے وقت آپ قسوہ پر سوار تھے اور حجت الودع کا خطبہ بھی اسی پر سوار ہو کے دیا تھا دو بکریہ خاص دودھ کے لیے تھی ایک کا نام غوثہ اور دوسری کا نام یمن تھا ایک سفید رنگ کا مرغ بھی تھا جس کا نام منقول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے خجور خجور اسلامی روایات میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خجور کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے شہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا شہد کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ یہ ایک مفید اور معیاری خوراک ہے دودھ قرآن پاک میں دودھ کو پاک اور غزائی خوراک کے طور پر ذکر کیا گیا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینے کا شوق تھا اس چیز کا ذکر بہت سی احادیث میں پایا جاتا ہے گوشت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھانا بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور خاص طور پر بھیڑ کا گوشت ان کے پسندیدہ گوشت میں سے ایک ذکر کیا جاتا ہے اناج اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج اور جو کو بھی پسند فرمایا آپ کے کھانوں میں اناج اور جو سے بنی روٹی اور دلیا وغیرہ شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے غصہ جاتا رہے گا جب مجبوری میں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑ جائے تو یہ دعا پڑھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت یہی دعا پڑی تھی رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو دودھ والی بکری یا روپی قرض دیے یا راستہ بتا دیا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے یا سکھائے اس کو حج کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جلدی لے جاؤ اگر مردہ نیک ہے تو اس کو خیر کی طرف جلدی پہنچاؤ اور اگر وہ برا ہے تو اس کو جلدی اپنی گردن سے اتار پھینکو دشمن کی حسین سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھونے دس لیا تھا وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے دم کرنے کی درخواست کی چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا امام بخاری جن کا مکمل نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ہے عام طور پر امام بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ کی ولادت 194 حجری میں بخارہ میں ہوئی اسی وجہ سے آپ کو بخاری کے نام سے پکارا جاتا ہے جو اب موجودہ وقت میں ازباکستان ہے جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے اور ان کی والدہ نے ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا امام بخاری نے زندگی کو حدیث کے مطالعے کے لیے وقف کر دیا اور وہ حدیث کے شعبے میں سب سے معروف علماء میں سے ایک بن گئے ان کا سب سے مشہور کام صحیح البخاری ہے جس کو عام طور پر بخاری شریف کے نام سے پکارا جاتا ہے امام بخاری نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت لمبا سفر کیا اور اسلامی دنیا میں مکہ مدینہ بغداد اور مصر جیسے کئی شہروں کا سفر کیا صحیح بخاری کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں آپ کی تصنیفات میں شامل ہیں امام بخاری نے سن 256 ہجری میں سمرقند کے قریب خرطنگ نامی جگہ پر وفات پائی ایک محرم الحرام سن 24 ہجری خلیفہ دوہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ایک مجوسی غلام فیروز ابو لولو نے آپ کو نماز کے دوران زہر آلود خنجر سے حملہ کیا اور یہی آپ کی شہادت کی وجہ بنی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن کیا گیا